اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے مدسر ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ ریل می سی ٹوانٹی فائیو وائے ایک نیا بجٹ فون ریل می کی طرف سے جو کی سی ٹوانٹی فائیو اور سی ٹوانٹی فائیو ایس کے بعد ہم کو مل رہا ہے پچھلے دو فونز کی ریویوز آپ آلیڈی ہمارے چینل کے اوپر دیکھ چکے ہیں وائے ایڈیشن کیا پرفارمنس دے سکتا ہے ہم کو اس کا بیٹری اس کی کیمرا کیا پرفارمنس دے گی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے ٹیسٹ سارٹ کرنے سے پہلے ایک سپیکس کا رین ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ کیا فیچرز ہم کو مل رہے ہیں اس فون کے اندر میں ڈسپلی ہم کو مل رہا ہے 6.5 انچز کا جو کہ 720 ریزولوشن کے ساتھ ہے اور 420 نٹس کی برائٹنس ہم کو دے سکتا ہے چپ سٹ ہے یونی ایس او سی تی سکس ٹین جو کہ اکٹا کوٹ چپ سٹ ہے 4 جبی کی ریم ہے اور 64 جبی کی انٹرنل سٹوریج ہے 128 جبی کے بھی برجن آئی تنگ مارکٹ میں اویلیبل ہے ریال می آر ایڈیشن جو ہے اپریٹنک سسٹم اس کے اوپر انسٹالڈ ہے ریال می کی طرف سے جو کہ سکیل ڈاؤن برجن ہے ریال می کے یو آئی کا 50 میگا پکسل کا ریئر کیمرا ہے اس کے اوپر میں 48 میگا پکسل کے پچھلے ورجن کے اندر میں تو 2 میگا پکسل اس دفعہ اضافہ کر دیا ہے اس کے ساتھ 2 میگا پکسل کا بلیک ان وائٹ لینز ہے اور 2 میگا پکسل کا میکرو لینز ہے اور 8 میگا پکسل کا فرنٹ سیلفی سینسر ہے 5000 امی ایچ کی بیٹری ہے جو کہ 18 وارٹ فاس چارجر کے ساتھ مل رہی ہے سو یہ ہے بریف سپیسیفیکیشن اس فون کے مطالق میں تو چلی اپنا ٹیسٹ شروع کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹری سے یار میری رائے کے مطابق ریل می کو ہمیں ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی دینی چاہیے تھی لیکن یہاں پر ہم کو مل رہی ہے مایکرو یو ایس بی لیکن اسی سے گزارہ کرنا ہوگا ہم کو تو 5000 امی ایچ کی بیٹری 18 وارٹ کے چارجر کے ساتھ میں تقریباً تقریباً دو گھنٹے کے آس پاس کامے ٹائم لے سکتی ہے چارجنگ کا پانچ منٹ کی چارجنگ کے بعد تقریباً پانچ سی پرسنٹ بیٹری ہمیں ملی دس منٹ کی چارجنگ کے بعد تقریباً بارہ پرسنٹ بیٹری جو ہے وہ ہم کو ملی تھی اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری بیٹری جو ہے وہ ایک گھنٹہ اور ستاہون اٹھاون منٹ کے اندر میں چارج ہو رہی ہے تو دو گھنٹے کا ٹائم تقریباً جو ہے وہ اس نے لیا ہے چارجنگ میں سو ڈرین کے اندر ہمیں کیا پرفارمنس ملنے جا رہی ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو لوب ٹیسٹ جو کہ ہم یوجیلی رن کرتے ہیں ویڈیو کو اس وقت تک جب تک کہ بیٹری ایگزاست نہیں ہو جاتی برائیڈنس لیول کو ہم اس میں میڈ میں رکھتے ہیں والیوم کو ہم میکسیمم کے اوپر رکھتے ہیں اور ڈیٹا اور وائی فائی کو آف کر دیتے ہیں سو دوستو ہم کو یہاں مل رہا ہے گیارہ گھنٹے اور پینتیس منٹ کا بیک اپ جو کہ ویڈیو لوب ٹیسٹ کے بعد ہم کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہے سی ٹوئنٹی ون وائی سے جو کہ ہم نے ٹیسٹ کیا تھا اور ریل می نارزو فیفٹی آئی سے بھی بہتر ہے سو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ 4G کے اوپر یہ موبائل فون کس طرح کی بیٹری درین کا پیٹرن دکھاتا ہے ہم کو 30 منٹ کی ویڈیو کال وٹس ایپ کے اوپر کی تو 6% بیٹری جو ہے وہ 6% بیٹری 30 منٹس کے اندر درین کی سو گیمنگ کے دوران میں یہ فون کتنی بیٹری درین کر سکتا ہے یہ جاننے کے لیے پب جی کو ہم نے ٹیسٹ کیا اور پب جی نے تقریباً ایک گھنٹے کے اندر میں 20 سے 22% بیٹری درین کی جو کہ ہمیں ہٹ کرتا ہے کہ تقریباً 5 سے 5.5 گھنٹے کا بیک اپ جو ہے آن لائن گیمنگ کے اوپر یہ فون آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے چاہے آپ 4G پہ کھیلیں یا وائی فائی کے اوپر کھیلیں بائی دے وائی پب جی کے اوپر یہ فون ہم کو HD گرافکس تک کی ہمیں سیٹنگ پروائیڈ کرتا ہے لیکن HD سیٹنگ سے زیادہ بہتر پرفارمنس مجھے لور سیٹنگز کے اوپر ملی تھی جب فریم ریٹس کو ہائی رکھا تو پب جی زیادہ بہتر طریقے سے گرافکس اپنی شو کر سکتی ہے زیادہ بہتر سمودھ پرفارمنس دے سکتی ہے اس فون کے اوپر میں اگر بیٹری لائف کو آپ امپروف کرنا چاہتے ہیں دوستو اس فون کے اوپر میں تو بیٹری سیٹنگ کے اندر میں ایپ بیٹری سیٹنگز کے ہیڈ کے اندر میں آپ کو دو سے تین ایسی آپشنز مل جائیں گی جن کو یوز کرتے ہوئے آپ بیٹری لائف جو ہے وہ زیادہ لے سکتے ہیں بیٹری بیک اپ آپ کا بڑھ جائے گا کلوز ایپ آفٹر سکرین لاؤک کی آپشن جو ہے وہ آپ کی تمام ایپس جو ہے ایپس جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گی سو جیسے بات ہو چکی ہے کہ ریل می کا آر ایڈیشن اس فون کے اوپر جو ہے کام کرتا ہے یہ جو سکن ہے بیسیکلی ریل می یو آئی سے کافی ڈیفرنٹ ہے کافی بیسیک آپشنز اس کے اندر اویلیبل ہے بہت چاری ایسی چیزیں جو آپ کو اوریجنل یو آئی کے اندر ملتی ہیں ریل می کے وہ یہاں پر آپ کو نہیں ملیں گی لیکن کچھ فیچر جو ہے مجھے اچھے لگے جیسے دسپلی سٹنگ ایریا میں جا کر کہ آپ کلرز اور کنٹراز کو چینج کر سکتے ہیں ٹین اپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جو کہ ایک اچھی چیز ہے اسی طرح سے بیٹری کے مطالق میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کس طرح سے آپ بیٹری لائف کو انکریز کر سکتے ہیں شیڈیول پاور آن آف ہے جو کہ آپ کو بیٹری لائف کے اندر میں مدد دے گا یہ رالو کے ہمارے پاس 720 کی سکرین ہے 6.5 انچز کے اندر میں لیکن جو ڈسپلی کی برائٹنس ہے وہ کافی زیادہ ریزنیبل ہے انڈور میں بھی اور ایون آؤڈور کے اندر میں بھی کافی مناسب مجھے ڈسپلی ملا ہے ایسے کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے مجھے آؤڈور کے اندر میں موویز اور گیمز کھیلتے ہوئے ہاں ہارش سن لائٹ کینڈل جو ہے وہ تو آپ کو پرابلم کرے گا ملٹی میڈیا کی میں بات کروں تو کافی بہتر جو ہے وہ کالٹی آپ کو ملتی ہے آلدھو بہت کنٹراسٹی شاپ اور ویورٹ کلرز نہیں ملیں گے بھر اگین یہ ہے کہ آپ کو 720 کے اندر رہ کر کے کافی مناسب کالٹی مل جاتی ہے ساؤنڈ لیول جو ہے وہ سپیکر سے کافی مناسب ہے ایک چھوٹے کمرے کے لیے میں زیادہ ایکسپیکٹ نہ کیجئے اس پرائیس ریج کے اندر میں لیکن اگر آپ کو اچھی کالٹی چاہیے تو ایر فونز کو ٹیچ کر لیں کافی بہتر پرفارمنس ملے گی اس کے ساتھ یار اوورال پرفارمنس کی میں بات کروں تو یونی ایسو سی ٹی سکس ون زیرو جو ہے اس نے کافی ریزنیبل پرفارمنس دی ہے ڈے ٹو دے ٹاسک کو کافی ریزنیبلی ہینڈل کر لیتا ہے انٹو ٹو بینچمارک سکورس کے اوپر اس نے ون نائن ٹو فور سکس ٹو سکور کیا ہے جو کہ کافی بہتر ہے ریل می کے اپنے سی ٹوئنٹی ون وائے سے جس میں سیمیلر چپ سٹ ملا تھا ہم کو سو نارمل یوزیج کے اندر رہتے ہوئے یہ فون ڈیلی ٹاسک کو سوشل میڈیا گیمنگ ویٹس ایپ وغیرہ اس کو کافی نارمل طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے سو کیمرہ کی اگر میں بات کروں تو ریل می سی ٹوئنٹی فائی وائے ہم کو یہاں کس طرح کی پرفارمنس دے رہا ہے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ٹین ایٹی بی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں ریئر کیمرہ سے لیکن فرنٹ سے آپ سیون ٹوئنٹی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر بہت زیادہ کنٹرولز اویلیبل نہیں ہیں بیوٹی موڈ بکے یا زوم وغیرہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے فرنٹ کے اوپر میں ریئر سے آپ فور ایکس زوم تک جا سکتے ہیں ویڈیو کے اندر میں بھی اور پکچرز لیتے ہوئے بھی سو دوستو یہ تھا ریئر می سی ٹوئنٹی فائی وائے کا ریویو اور ٹیسٹ آپ کو یہ فون کیسا لگا ضرور بتائیے مجھے کومنٹس کے اندر میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور پلیس چینل کو سبسرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشنز مل سکیں اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ